مطایاہو وینفح عطر سکینتی انسن تتزامق اصداہو حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی سورت یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں یہاں پہ پہنچے ہیں رو رہے ہیں حضرت عمر کا مشہور واقع ہے ایک شخص آیا اس نے کہا یہ دیکھئے شام سے فلسفے اور منطق کی کتنی امدہ کتاب نکلیا تھا تو میں نے دورہ نکال دی کہا قرآن نہیں پڑتا فلسفے اور منطق کی بات کرتا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے سب سے بہترین واقعہ اگر کوئی اتار ہے اس قرآن پاک میں اتار ہے بہترین کتاب یہ قرآن ہے تو مجھے فلسفے اور منطق کی کتابوں کی بات کرتا ہے وہی سورت پڑھے ہیں سورت یوسف جس سورت سے محبت ہے اسی کی تلاوت ہو رہی ہے فجر کا وقت ہے اور مگیرہ بن شعبہ کا یہ جو غلام ہے اس کے ساتھ حضرت عمر کا ایک مقالمہ مجود ہے مقالمہ مجود ہے پہلے سے حضرت عمر نہیں تھے چاہتے مدینہ کے اندر عجمی غلام آئیں مدینہ کے اندر غیر مسلم آئیں حضرت عمر نہیں تھے چاہتے لیکن مگیرہ بن شعبہ نے ہاتھ لکھا یہ بڑا کاری گھر ہے یہ بڑا امدہ لہار ہے یہ بڑے ہتھیار بناتا ہے اس کے پاس بڑا ہنر ہے حضرت عمر اس سے ڈسکس کرتے کرتے اس کے پاس ہزار درم جذیہ بھی آئیت تھا وہ جذیہ کم کرانا چاہتا تھا حضرت عمر نے کہا میں نے سنا تو ایسی چکی بناتا ہے جو ہوا کے دور پہ چلے گی آتا ہوت بہوت پس جائے گا اس نے جواب میں کہا چکی تو میں ایک ایسی بناوں گا عمر تو ہمیشہ یاد کرے گا تو حضرت عمر نے صاحبہ کو محاتب ہو کر کہا تو میں پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہے لیکن میں برداشت کر رہا ہوں سبر کر رہا ہوں کیونکہ اس کا جرم ظاہر نہیں ہے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے لیکن میں اس کی گرفت نہیں کر سکتا اسلامی شریح قانون کے لحاظ سے وجہ یہ ہے صرف اس نے ایک بات کیا جس سے میں نے یہ حض کیا ہے کوئی دلیل مجود نہیں کوئی اس کا سارا کا سارا پلین مجود نہیں ہے میرے پاس اور اس بے ایمان نے ابو لولو المجوسی نے فجر کے وقت حضرت عمر کے اوپر جب حملہ کیا یہ بھی دکھ کی بات ہے دکھ کی بات ہے خدا کی قسم آج ہم مسلمان ہیں ہمارا کیا ایمان ہے ہمارا کیا قیدت لیکن سچے دل سے بتانا ہم میں سے بعض لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا اس بندے کا نام جس نے حضرت عمر کو قتل کی ہے شہید کی ہے اس بندے کا نام کیا فیروض ابو لولو المجوسی کہ حلیفہ المسلمین امیر المومنین نبی کریم کے سسر کا قاتل بعض لوگوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے وہ اسلام کے ساتھ کتنے کو مخلص ہو سکتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کتنا کو تعلق اور وبستگی ہو سکتی ہے حضرت عمر گرتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف نماز کو مکمل کرتے ہیں صحابہ کو پتہ نہیں اندھیرہ ہے صبح کا وقت ہے اس نے سید رفتاری سے ہنجر چلایا تیرا صاحب بھی ذہمی ہو گئے ساتھ اسی وقت شہید ہو گئے حضرت عمر نے کہا مجھے اٹھاؤ کس نے مرے پہ حملہ کیا کہا وہ بغیرہ بن شعبہ کے غلام کہا اللہ تیرا شکر ہے عمر اس ہاتھ اس ہاتھ سے قتل ہو رہا ہے اس بندے کے ہاتھوں سے دنیا سے جا رہا ہے جس نے رابط کبھی تجھے سجدہ بھی نہیں کیا اللہ کا شکر ادا کر اور وہ بندہ گرفتاری کے خوف سے اپنے آپ کو حد زبا بھی کر لیتا ہے پوچھ گج کا موقع بھی نہیں ملا حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں زہمی حالت میں نبیز لائی گئے پیتے ہیں آنتوں سے باہر ہو جاتی ہے کہا وقت آ چکا ہے دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے دودھ کا پیالہ موں کو لگاتے ہیں سارے کا سارا دودھ آنتوں سے باہر آ جاتا ہے حضرت عمر ان کی کفیت کیا ہے اس وقت آپ اور میں ہوں اپنی کفیت کا اندازہ کرو دودھ پینے کے بعد اٹھتے ہیں کہتے ہیں مجھے یہ بتلاؤ غشی اور بیوشی کا عالم تھا میں نے نماز پوری پڑی تھی کہنی پہ اے نبی کے سسر اے نبی کے ساتھی ان کے فضائل منعقب بیان کی کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ بیٹا تم نے نبی کریم کا وہ فرمان نہیں سنا کہ میت کو گھر کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے اس وقت تبلیغ کر رہے ہیں بیٹا میری میت کے اوپر میری زندگی میں اس طرح کے مرسیہ اور نوحے کے الفاظ نہیں کہنے ہاں بیٹی اگر تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اللہ تیری گریفت نہیں کرے گا آنکھوں میں آنسو آ جائے لیکن بویلہ نہیں کرنا نوحہ نہیں کرنا گالوں کو نہیں پیٹنا کپڑوں کو نہیں پھارنا حضرت عمر بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ ادھر آؤ آج امی آئیشہ کے گھر جانا اور اس کو کہنا عمر آپ سے اکلت جا کرتا ہے آج امیر المومنین مت کہنا کیونکہ عمر کی عمارت ہتم ہو چکی عمر اب امیر نیرا چھے رکنی کمیٹی بن چکی ہے اس کو کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ مومنوں کی مائیں ہیں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں امی آئیشہ کو کہنا اجازت دے دیں امی آئیشہ کہتی ہے اللہ کی قسم یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج اپنی ذات کے اوپر عمر کو ترجید ہوں گی کیونکہ عمر مسلمانوں کا محسن ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر نے پھر یہ کہا ابھی زندہ تھے جب ہوں شبری ملی دفن کی اجازت مل گئی ہے کہتے ہیں ابھی میں زندہ ہوں ابھی میں زندہ ہوں ہو سکتا عائشہ نے پریشر کی وجہ سے اجازت دی لوگو ایسا انصاف کرنے والا حکمران پھر کبھی نہیں آئے گا آج عمر کیوں نہیں آتا آج عمت کٹ رہی ہے مٹ رہی ہے عمر نہیں آرہا وجہ آپ کے اور میرے عمال ہیں آپ کے اور میرے انتخابات ہیں ہم نے اپنے لیے حکمران کیسے چننے ہیں دکھ کی بات ہے جو مردی پارٹی کا حکمران ہو جائیے سارے حدود اللہ کے مجرم ہیں کوئی چور ہے اسلامی شریع نظام اس کے ہاتھ کو کاتا جائے گا کوئی شراب بھی ہے اس کو درے لگائے جائیں گے کوئی قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا کوئی زانیاں یا اس کو کوڑے لگیں گے یا اس کو رجم کیا جائے گا آپ اپنے لیڈر تو ایسے لوگ بناتے ہو اور پھر کہتے ہو حکمران عمر چاہیے حکمران عمر بن حطاب جیسا ہو کہا عائشہ شاید پریشر میں ہو جب میں مر جاؤں سانس نکل جائے دوبارہ اجازت لینی ہے دوبارہ کہ میت کا پریشر نہیں ہوتا زندہ بندے کا پریشر ہوتا ہے اور عبداللہ ابن عمر کی گود میں سارے آخری وقت ہے آخری وقت ہے چند سانسے باقی ہیں کہا بیٹا میرے چہرے کو زمین پہ لگاؤ بیٹے نے گا بابا آپ کا چہرہ اس زمین سے بہتر جگہ پہ ہے میری گود میں نہیں زمین پہ لگاؤ مجھے چھوڑ دو زمین پہ چہرہ لگا اس عالم میں اس عالم میں اللہ کو یاد کرے اللہ اگر تُو نے عمر کو معاف نہ کیا اگر عمر کو تُو نے معاف نہ کیا عمر اور اس کی ماں ہلاک ہو جائے گی یہ حضرت عمر کے آخری الفاظ ہیں جو ان کے مو سے نکلے اور روح نے پرواز کرتا آباد